السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر سکسٹین ہے چپٹر نمبر ون اور میتیمیٹکس ٹین میں سٹوڈنٹ چپٹر نمبر ون کا یہ آخری لیکچر ہے تیوری کا انشاءاللہ اس کے بعد جتنے بھی ایکسرسائز یا او بھی میں کور کروں گا آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ ریڈیکل ایکویشن کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے وٹ از ریڈیکل ایکویشن تو میں نے دو ڈیپنیشن لکھے ہیں ایک تو جو کے پی کے بکس میں لکھا ہوا ہے ایک وہی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اور دوسرا جو میں نے ریسرچ کر کے چیزی اکٹی کے ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا ڈیپنیشن آف ون ہے کہ ان ایکویشن انوالوینگ ان الڈیبریک ایکسپریشن یعنی ایک ایسا ایکویشن جو کانسیسٹ ہو جو انوالو نمبر ایک الڈیبریک ایکسپریشن پہ ٹھیک ہے انڈر دا ریڈیکل سائن اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کیا ہوگا اس میں ریڈیکل سائن ہوگا ایک کیا ہوگا یعنی اوہ جو ٹرم ہوں گے ایک تو الڈیبریک ایکسپریشن ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ اس میں ریڈیکل سائن ہوگا دین اٹس کارڈ ریڈیکل ایکویشن ٹھیک ہے اس کے بعد میں آتا ہوں الڈیبریک ایکسپریشن کے طرف کہ جن سٹوڈن کو الڈیبریک ایکسپریشن نہیں ہی پتہ ہو ہو بھی میں سمجھا رہا ہوں کمبینیشن آپ کانسٹن این ورییبل یعنی جب ورییبل اور کانسٹن کا کمبینیشن ہو تو اس کو ہم الگیبرک ایکسپریشن کہتے ہیں جس طرح پر ایکزامپل میں لکھتا ہوں کہ تری ایکس پلس پور is equal to zero یا پائپ ایکس سکوئر پلس تین وائی is equal to three تو یہ کیا ہے یہ الگیبرک کا ایکسپریشن ہے ٹھیک ہے اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ sentence open sentence expression وغیرہ کیا ہوتے ہیں لیکن الگیبرک ایکسپریشن کیا ہے جس میں constant اور ورییبل ہوں تو اس کو الگیبرک ایکسپریشن کہتے ہیں دوسرا کیا ہے important point اس definition میں کہ radical sign تو اس sign کو ہم radical sign کہتے ہیں اور یہ برابر ہے one اور two کا ٹھیک ہے یہ پہلے بھی ویڈیو میں میں نے سمجھایا ہے اب یہ دیکھو یہ کچھ ایکزامپل ہے پر ایکزامپل یہ one ہے تو x پلس one under the root is equal to zero اس کو ہم کہتے ہیں یہ میرے پاس ہے radical equation radical equation ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ اس میں الگیبرک ایکسپریشن ہے یہ کیا ہے یہ الگیبرک ایکسپریشن ہے اور یہ اس میں radical sign ہے تو دونوں جو important اس کی condition ہے وہ hold کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح x پلس three is equal to x plus one اور under the root تو یہ الگیبرک ایکسپریشن ہے اس کی اوپر under the root ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں radical equation ٹھیک ہے ایک اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو important point جس طرح ہم یہ لکھتے ہے کہ اے under the root اینہ تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکنٹ اس کو ہم ریڈیکنٹ کہتے ہیں اس کو ریڈیکل سائن کہتے ہیں اس کو ہم exponent کہتے ہیں ہیں اور یہ جتنا بھی کچھ ہیں اس کو ریڈیکل قوام کہتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ دوسری definition کی طرف آتے ہیں جو کی book میں دیا ہے اس book میں دیا ہے وہی definition اب ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ student وہی بھی سیکھ لے کہ یہ ایکچولی ہے کیا اس definition میں کہہ رہا ہے کہ an equation and which variable ٹھیک ہے جو بھی variable ہوگا x ہوگا y ہوگا z ہوگا an equation and which variable appear and one are more radicant یہ دیکھو یعنی وہ کیا ہوگا وہ ہو یا تو 3x plus 3y ہو سکتا ہے یا 3x square plus 3x ہو 3x ہو ٹھیک ہے یعنی one single b variable آ سکتا ہے یا single سے زیادہ بھی ہے سکتا ہے ٹھیک ہے یا ایک طرف lip hand side جس طرح ہم لکھتے ہیں کہ 3x square plus 2x is equal to 3x plus 2 یہ تو یہاں پر بھی دونوں side میں دو ٹرم میں ہیں یہاں پر بھی دو ٹرم میں ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ one are more radicant یہ radicant میں نے آپ کو سمجھا ہے کہ یہاں پر ایک یا ایک سے زیادہ radicant میں variable ہو x یا y ہو then it is called radical equation اس کو ہم radical equation کہتے ہیں it is according to the boot definition ٹھیک ہے پھر کچھ اگزامپل ہے یہ بک سے میں نے لیا کہ x plus 2 is equal to 3 اور یہ under the root ہے تو یہ یہ کیا ہے یہ one جو one variable میں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر radical sign ہے اسی طرح 2x plus 3 is equal to 2x plus 5 اور یہ under the root ہے اسی طرح یہ one ہے یہ 2x example ہے یہ 3x example ہے یہ پورے تو یہ سارے جتنی بھی ہیں یہ ہمارے پاس radical equation ہے ٹھیک ہے اب کچھ مزید کچھ important point ہے پھر اس کے بعد ہم example کے طرف جائیں گے important point کیا ہے to solve this equation یعنی جو radical equation اس کو جب ہم solve کرتے ہیں transform into equation that contain no radical sign by squaring it وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہم اس radical sign پر کیا لیں گے جس طرح suppose یہ ہے تو اس پر ہم square لیں گے یہ دونوں طرف ٹھیک ہے دونوں طرف ہم کیا square لیں گے اور اس square سے جو radical sign ہے یہ والا یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے example میں اب آئے گا ایک important point یہ ہے دوسرا کیا ہے extraneous root کیا ہوتے ہیں extraneous solution کیا ہوتے ہیں ساری solution which does not satisfy the original equation یعنی پر example ہمارے پاس دوسر solution آئے ایکس کے ایک minus 3 آیا ہے اور ایک 3 آیا ہے اب میں اگر x3 اس میں put کرتا ہوں تو left hand side right hand side کے برابر آتا ہے تو یہ اس کو ہم true کہتے ہیں یہ true ہے لیکن جب میں کیا کرتا ہوں میں جب یہ minus 3 اس میں put کرتا ہوں تو یہ side اس side کے برابر نہیں ہوتا تو اس solution کو ہم extraneous solution کہتے ہیں this is the main important point ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں extraneous solution اب اس میں type 1 ہے اس کے کیا ہے کہ ax plus b under the root is equal to cx plus d یہ اسی طرح کے question ہوں گے جو اس example میں انوال ہے یہ example number 13 ہے جو کہ میں نے book سے لیا ہے کہ 27 minus 3 x under the root is equal to x minus 3 ٹھیک ہے اب یہ ایک radical equation ہے اس radical equation کو ہم solve کرتے ہیں اور solution کی طرف جاتے ہیں اور اس میں extraneous solution find out کرتے ہیں تو solution کی طرف ہم جا رہے ہیں solution میں ہم یہ دوبارہ لکھیں گے کہ 27 minus 3 x under the root is equal to x minus 3 پھر اس کے بعد کیا ہوگا squaring on both sides دونوں sideوں پر میں square کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا کہ 27 minus 3 x is equal to x minus 3 اس پر بھی میں square کرتا ہوں اس پر بھی میں square کرتا ہوں جو کہ یہاں پر ڈپان کی آپ اس کو square کریں تو پھر اس سے radical sign ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب میں اس کو square کر دوں ٹھیک ہے تو یہ اس پر کیا ہے اس پر تو ایک radical ہے سب سے پہلے اس پر radical لگاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں square کرتے ہیں اس کو یہ square ہو گیا اب وہ آپ student کو پتہ ہے کہ this sign radical sign is equal to 1 over 2 یہ 1 over 2 کی برابر ہے تو یہ جب 1 over 2 کی برابر ہے تو یہ ختم ہو جائے گا اس روٹ سے تو یہ مزید بن جائے گا 27 minus 3 x is equal to اور یہ پارمولہ ہے تو اس پارمولہ کو میں open کروں گا تو یہ پارمولہ یہ اس کے برابر یہ ہے minus b whole square پھر جو آپ اس کو open کرتے ہیں کہ a square plus b square minus 2 پہلا and دوسرا this پارمولہ کے تحت ہم اس کو open کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آئے گا x square پھر پھر آئے گا plus 3 square یہ تو سب بڑا لکھتا ہوں 3 square minus 2 چند ضربے پہلا x ضربے دوسرا 3 پھر مزید 27 minus 3 x is equal to یہ برابر ہو گیا x square plus 9 minus 6 x ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے student اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم equation کو ایک طرف لے کے آتے ہیں اور دوسری طرف ہم zero لے کے جاتے تاکہ quadratic equation بن جائے تو میں اس کو اوپر transfer کرتا ہوں ٹھیک ہے تو x square یہ پہلے میں لگتا ہوں x square minus 6 x arrange کرتا ہوں plus 9 is equal to minus 3 x plus 27 یہ میں نے کیا کیا arrange کیا ٹھیک ہے arrange the equation پھر میں کیا کرتا ہوں پھر اس equation کو میں ادھر لے کے آتا ہوں تاکہ right side پر zero بن جائے اور ہم quadratic equation کی طرف جائے تو x square minus 6 x اب یہ 3 x جب ادھر آئے گا تو یہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ plus 3 x ہو جائے گا پھر یہ plus 9 ہے اور یہ 27 جب ادھر آئے گا تو یہ minus 27 ہو جائے گا is equal to اور یہ minus 3 x plus 3 x plus 27 and minus 27 ہو جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ مزید برابر ہو جائے گا x square minus 6 x plus 3 x plus 9 minus is equal to zero ٹھیک ہے اب مزید میں اس کو simplify کرتا ہوں تو x square اب یہ دونوں کیا ہے minus 6 x plus 3 x تو اسے آئے گا minus 3 x اور یہ minus 9 اور plus 27 ہے تو اسے کیا اسے آئے گا minus 18 ٹھیک ہے is equal to zero اب یہ equation میرے پاس آ گیا تو اس quadratic equation کو ہم by pictorization pictorization solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو pictorization میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ ایسے دو نمبر چاہیے جو کہ ہم وہ دو نمبر ضرب کرے اس کی ضرب سے آتا ہوں minus ان دونوں کو جب ضرب کر دے minus 18 x square اور جب ہم اس کو جمع کر دو اے پلس مجھا کر دے تو اس سے آتا ہوں minus 3 x تو اے نمبر میرے پاس ہے minus 6 x اور b نمبر میرے پاس ہے 3 x اب ان دونوں کو میں جب ضرب کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو جب میں multiply کر دو تو اس سے آئے گا a.b جب میں کرتا ہوں تو اس سے آئے گا minus 18 x square تو ان دونوں کو جب ضرب کرتا ہوں تو اس سے بھی 18 x square اور جب میں اس کو جمع کر دو a plus b تو اس سے آتا ہوں minus 3 x اور یہ بھی minus 3 x ہے اس لئے یہ دونوں جو ویلیو ہے یہ correct ہے اب مزید میں اس کو carry on کرتا ہوں x square اس کے بجائے اب میں یہ دو لگاتا ہوں تو minus 6 x plus 3 x minus 18 is equal to zero اس سے اب میں کامل لیتا ہوں student x تو اس سے بن جائے x minus 6 اور اس سے لیتا ہو plus 3 x minus 6 is equal to zero پھر ان دونوں کو pair میں لگتا ہے اور ان دونوں یہ کامل ہیں ان سے ایک لیتا ہے تو x plus 3 into x minus 6 is equal to zero پھر کیا کرتے ہیں x plus 3 is equal to zero اور پھر x is equal to minus 3 یعنی x کو ہم ادھر shift کرتے ہیں تو minus آ جائے گا تو ایک ویلیو x کے آگئی minus 3 it is called one ویلیو second کیا ہے کہ x minus 6 is equal to zero then then x is equal to plus 6 x کو ہم ادھر shift کریں گے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس دوسرا ویلیو آگیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو check کرتے ہیں یعنی original جو ہمارا radical equation ہے یہ والا اس original radical equation پہ check کرتے ہیں کہ کونسا original solution ہے اور کونسا extraneous solution ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم put کرتے ہیں x is equal to 6 اس میں put کرتے ہیں equation ہمارے پاس ہے کہ 27 minus 3 x under the root is equal to x minus 3 x کی بجائے ہم 6 put کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 27 minus 3 x is equal to 6 minus 3 یہ under the root ہے پھر 27 اور یہ بن جائے گا minus 18 under the root is equal to یہ بن جائے گا 3 اور اس سے کیا آئے گا اس سے آئے ہمارے پاس یعنی 27 سے ہم آہ 18 جب کر دے تو اس سے آئے گا 9 یعنی 9 under the root is equal to 3 اب اس 9 under the root کو میں لکھ سکتا ہوں 3 square under the root ٹھیک ہے is equal to 3 اور ہمیں پتہ ہے کہ this square is equal to 1 over 2 جی 1 over 2 کی برابر ہے ٹھیک ہے تو جب یہ 1 over 2 کے برابر ہے تو یہ ختم ہو جائے گا then 3 is equal to 3 یہ دونوں برابر آگئے it means that x is equal to 6 جب میں نے x 6 put کیا تو میرے left hand side left hand side right hand side کے برابر آگیا it means that this is called actual solution ٹھیک ہے اب دوسری نمبر پر آتے ہیں کہ ہم x put کرتے ہیں minus 3 کہ اس سے کیا آتے ہیں ٹھیک ہے تو 27 minus 3 x under the root is equal to x minus 3 ہم اس میں x minus 3 put کرتے ہیں تو 27 minus 3 into minus 3 is equal to minus 3 minus 3 اور یہ under the root میں یہ simple calculation ہے اس میں اتنی مشکل چیز ہی نہیں ہے تو یہ آئے گا 27 یہ آئے گا plus 1p cross 1p اس سے plus بن جائے گا اور یہ 9 بن جائے گا under the root which is equal to minus 9 پھر یہ مزید کس چیز مزید یہ کس چیز کے برابر ہوگا یہ مزید برابر ہو جائے گا یہ 36 کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ برابر ہوگا minus 9 کے ٹھیک ہے یہ برابر ہوگا minus ساری یہ minus 9 نہیں یہ ساری minus 6 کے یہ minus 6 ہے یہ simple minus 3 اور minus 3 add ہوئے ہیں تو یہ ہے minus 6 اب یہ 38 کو میں کیا کر سکتا ہوں 6 کی square میں لکھ سکتا ہوں is equal to minus 6 تو یہ roots یہ 2 سے ختم ہو جائے گا then x is equal to minus 6 which is equal to wrong اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x is equal to minus 6 نہیں ہے اگر ساری 6 is equal to minus 6 نہیں ہے یہ 6 is equal to not minus 6 ہے ٹھیک ہے اگر 6 is equal to 6 تھا تو پھر یہ solution تھا لیکن اب یہ نہیں ہے تو یہ جو x is equal to 3 ہے اس کو ہم کہتے ہیں extraneous extraneous solution ٹھیک ہے ہمارے پاس دو solution آگئی یہاں پر میں دوبارہ لکھتا ہوں ایک solution میرے پاس کیا آیا ایک solution آیا ہے x is equal to sex اور دوسرا آیا x is equal to minus 3 تو یہ this is a true solution اور this is called extraneous solution ٹھیک ہے this is very very important point کہ جب آپ اس کو چک کرتے ہیں تو آپ کو پتاؤ کہ true solution کون سے ہے اور extraneous solution کون سے ہے تو student calculation تھوڑا سے لمبا ہے لیکن جب آپ اس کو ایک مرتبہ بالکل critical condition میں اور to the point سنیں گے تو انشاءاللہ بعد میں کوئی بھی question میں مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب اور چینل حافظ